سیرا بے تجلی ہو میرے پر سے ہوئے نین اے سعیدے کونین ایک بار اٹھا دیجئے یہ پردئے مابین اے سعیدے کونین اے سعیدے کونین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل التقوى والیقین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرهم تطهیرا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ عزیزانِ اگرامی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی ہے کہ جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فربا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا میثاق لیا کس چیز کا میثاق اور کس چیز کا اہد کہ وہ خدا واحد کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین زوی القربا یتیم اور مساکین کے ساتھ نیکی کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ والدین زل قربا یعنی جو رشتدار ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے انسان کا جنہیں صلح رحم بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یتیم اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مساکین ہیں معاشرے کا وہ غریب اور فقیر و نادار طبقہ جو مالی اعتبار سے سب سے مستضعف اور کمزور طبقہ ہوا کرتا ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے یا انہیں مساکین کہا جاتا ہے تو ہماری حیاتِ طیبہ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے اور اخلاقِ اسلامی کے عنوان سے یا یوں کہا جائے کہ قرآنِ مجید میں اخلاقی موضوعات جو مختلف عنوانات سے مختلف زاویوں سے پربردگارِ عالم نے اخلاقی موضوعات پر گفتگو کی ہے ان میں سے ہم نے بہت سارے موضوعات پر اب تک گفتگو کی ہے ان میں سے ایک اہم ترین موضوع پچھلی نشست میں والدین کے حقوق والدین کے ساتھ نیکی کا حکم جو قرآنِ مجید میں جا بجا تقریباً پانچ چھے سے زیادہ سوروں کے اندر مختلف آیاتِ الہی میں والدین کے ساتھ نیکی اور نیک برطاؤ کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے اور اس آیت کے اندر بھی والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر ہے سلعہ رحمی کا ذکر کیا گیا ہے زبی القربہ کا اور ان دونوں موضوعات پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ سلعہ رحمی کی اہمیت قرآن کی نظر میں کیا ہے اور والدین کی اہمیت اور ان کی فضیلت ان کا مقام ان کے ساتھ نیکی اور احسان کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں کیا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں آج ہم گفتگو کریں گے یتیم کے حوالے سے کہ قرآنِ مجید نے یتیم کے ساتھ نیکی کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور یتیم کے ساتھ نیکی کرنا اس کی مدد کرنا اس کی اخلاقی مدد اس کی مالی مدد نفسیاتی طور پر اسے حوصلہ دینا یہ قرآنِ مجید نے شدت کے ساتھ اس موضوع کو پیش کیا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا ہے قرآنِ مجید کے علاوہ احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں اور ان کی سیرت میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ انتہائی تاقید ملتی ہے کہ انسان یتیم کے ساتھ نیکی کرے یتیم کو اہمیت دے اس کی وجہ کیا ہے یہ قرآنِ مجید نے بھی بیان کیا ہے اہلِ بیت نے بھی بیان کیا ہے اور سیرتِ معصومین سیرتِ پیغمبر اقوالِ معصومین اقوالِ پیغمبر میں اس کی وجہ کو بھی بیان کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے خدمت میں پچھلے کسی پرورگرام میں غالباً والدین کی فضیلت کے حوالے سے پچھلی نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی وہاں پہ اس نقطے کو بیان کیا تھا کہ باپ والدین میں سے جو باپ ہے وہ اولاد کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اساس کی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے مثال پیش کی تھی کہ جیسے کسی امارت کو بنانے سے پہلے جب اس امارت کو کھڑا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کو کھودا جاتا ہے اور بنیاد ڈالی جاتی ہے بنیاد کو انتہائی مضبوط اور مستحکم بنایا جاتا ہے تاکہ کل اس پر ایک اونچی اور بلند و بالا امارت کھڑی کی جا سکے لیکن اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس پہ کوئی بلند و بالا تو کیا بلکہ ایک معمولی سی امارت بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی لہذا بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے تو لہذا اسی مثال کے پیش نظر ہم انسان کی تربیت کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے جہاں ماں کا کردار ایک کلیدی کردار ہے ایک اساسی کردار ہے باپ کی موجودگی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اسی لیے اگر کسی کے سر سے کسی بچے کے سر سے یا کسی اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ایسے بچے کو یا ایسے بچوں کو ایسی اولاد کو جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں انہیں یتیم کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ گھر کی اساس ہے اور گھر کا قیوام اور گھر کی جو گھر کا جو استحکام ہے وہ گھر کے مرد کی وجہ سے بیوی کے لیے جو شوہر ہے یا اولاد کے لیے جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے گھر کا قیوام اور استحکام گھر کے مرد کی وجہ سے ہے کہ جو بچوں کا باپ ہے اور گھر کی جو عورت ہے اس کا شوہر ہے لہذا وہ بچہ کہ جو باپ کی محبت اور اس کی شفقت سے محروم ہے اور مالی اعتبار سے معیشت کو چلانے والا شخص چونکہ باپ ہوا کرتا ہے گھر کا مرد ہوا کرتا ہے تو وہ بچہ جو مالی اعتبار سے مثلا بچے کو اسکول جانا ہے بچے کو ٹیوشن کے لیے جانا ہے بچے کو اپنے لباس کے لیے اور بہت ساری دیگر جو اس کی ضروریات ہیں وہ باپ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں بچے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اگر گھر کا سرپرست نہ ہو تو یقینا ان بہت ساری ابتدائی ضروریات سے یعنی خوراک سے لے کے لباس تک لباس سے لے کے اسکول کی فیس اور تعلیم کے جو اخراجات ہیں یہ وہ بنیادی اخراجات ہیں جو باپ کے ذریعے سے سرپرست کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں لیکن اگر باپ نہ ہو تو وہ ان تمام ضروری چیزوں سے جو ضروریات کی اشیاء ہیں مثلا لباس ہے غزہ ہے مکان ہے اور اسی طریقے سے تعلیمی حوالے سے تربیت کے حوالے سے جو اخراجات ہوا کرتے ہیں بالخصوص آج کے اس ترقی آفتہ دور میں جہاں بہت سارے دنیا کے لوگ اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی فقر اور فاقع کی زندگی گزار رہے ہیں جہاں مالی مشکلات ہیں جہاں مالی حوالے سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے ایسے میں ایک شخص کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ جو گھر کا سر پرست ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو اس بچے کے لیے معاشرے کے اندر وہ اسکول نہیں جا سکے گا اس کے لیے مناسب لباس فراہم نہیں ہو سکے گا مناسب غزہ جب فراہم نہ ہو تو بدن کے اندر بہت ساری کمزوریاں اور بہت ساری کمیاں مختلف طریقے سے نمائی ہوں گی اور پھر مالی ضروریات سے ہٹ کر باپ جو بچوں کا مدافع ہوتا ہے اگر فرض کریں محلے میں اطراف میں اسکول میں مختلف مقامات پہ جب بچے کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ باپ ہی ہے کہ جو بچے کا دفاع کرتا ہے بچے کی سرپرستی کرتا ہے ان تمام مشکلات کو رفع دفع کرنے کے لیے گھر میں باپ کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق والدین کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے رسالت الحقوق کے اندر تقریبا پچاس سے زیادہ امام علیہ السلام نے حقوق کا ذکر کیا ہے جن کو آج آپ رسالت الحقوق کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کا متعلیہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے جب باپ کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے تو اسی نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باپ تیری جڑھ ہے یعنی بیٹے سے مخاطب ہو کر اولاد سے مخاطب ہو کر امام فرماتے ہیں کہ باپ تمہارے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے تمہاری پہچان باپ کے ذریعے سے ہیں لہذا اس چیز کو اس نکتے کو اگر ہم مدد نظر رکھیں تو ایک بچے کے یا کسی اولاد کے سر سے اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو پھر وہ یقیناً یتیم کہلانے کا حقدار ہے ماں اگر دنیا سے چلی جائے تو ماں کی ممتہ ماں کی محبت سے وہ شخص ضرور محروم ہو جائے گا ماں کی طرح کوئی عورت بھی دنیا کا کوئی فرد بھی ماں کی طرح دنیا کی کوئی شخصیت بھی ماں کی مانند بچے سے محبت نہیں کر سکتی بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ میں نے پچھلی ایک نشست میں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کے حوالے سے جو گفتو کی تھی وہاں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں تو پیغمبر تین مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تم اپنی ماں کے ساتھ اظہار محبت کرو اس کا خیال رکھو چوتھی مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے باپ کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ نیکی کرو تو یہ ماں کی ممتہ ہے ماں کی محبت ہے ماں کی شخصیت ہے اس کا مقام ہے اس کی فضیلت ہے یہ اپنی جگہ لیکن باپ بچے کے لیے اولاد کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے باپ کے جانے کے بعد بچہ یتیم کہلاتا ہے لیکن ماں کے جانے کے بعد بچے یتیم نہیں کہلاتے اس لیے کہ باپ ان کی جو ابتدائی ترین ضروریات ہیں اگر ماں کسی کی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن باپ موجود ہو تو وہ باپ بچوں کی اگرچہ ماں کی محبت نہیں دے سکتا اس انداز سے لیکن ان کی جو ابتدائی ضروریات ہیں جو ایک امارت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے وہ موجود ہے ہاں اس امارت کو خوبصورت بنانے کے لیے جس طریقے سے خوبصورتی اس کو دی جاتی ہے رنگ بہترین طریقے سے اس پہ کلر کیا جاتا ہے اس کو سجایا جاتا ہے بے شک ماں کی ضرورت اس طرح ہے کہ ماں کسی کی شخصیت کو بھارنے کے لیے نکھارنے کے لیے اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن باپ کے وجود کے بغیر یہ بچہ بنیادی طور پر کمزور ہوگا لہذا حکم دیا گیا اسلام میں کہ یتیم کے ساتھ محبت کرو یتیم کا خیال رکھو اس کی ضروریات کو پورا کرو اس کو جھڑکو نہیں میں اب ایک ایک کر کے آیات کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے سب سے پہلے اسی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل سے ہم نے میساق لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو اس کے بعد زبل قربہ یعنی ارحام ہیں صلح رحم ہیں رشتدار ہیں ان کی خدمت ان کا خیال رکھنا ان کا حق ادا کرنا اور یتیم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں جن میں سے سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت ہے آیت نمبر ایک سو ستتر ون سیونٹی سیون میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت المال علی حبہ ذو القرب والیتام والمساکین دیکھیں یہاں پر بھی یتیموں کا ذکر ہے کہ خدا کی محبت میں قرابتداروں یعنی جو ارحام ہیں جو ارشتدار ہیں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو ان کو مالی اعتبار سے ان کی مدد کرو اور پھر ایک اور مقام پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یتیم کی مدد کرو ہر طرح سے نہ صرف مالی مدد بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی مدد کرو اور ان میں بھی صرف یتیموں کا ذکر نہیں ہے اقربا کا ذکر ہے مساکین کا ذکر ہے اور والدین کا سر فہرست جو ہے وہ پروردگار نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پندر دیکھیں ایک ہی سورہ ہے ایک ہی سورہ کے اندر مختلف مقامات پہ ایک ہی مفہوم کی مختلف آیات ہیں الفاظ آگے پیچھے مختلف ہیں لیکن مفہوم یہ آیات ایک ہی بیان کر رہی ہیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل ما انفقتم من خیر فلل والدین والاقربین والیتاما والمساکین تم جو کچھ خیر کرنا چاہتے ہو جو نیکی تم کرنا چاہتے ہو ما انفقتم من خیر تم جو کچھ انفاق کرنا چاہتے ہو رائے خدا میں صدقہ خیرات کسی طریقے سے بھی تو وہ کس کے لئے ہونا چاہیے فلل والدین سب سے پہلے یہاں والدین کا سکر ہے پھر اقربین جو قریبی ترین نشتدار ہیں اقربا ہیں جو ارحام ہیں ان کا خیال رکھو والیتاما جو یتیم ہیں بالخصوص یتیموں میں بھی سر فہرس کون سے یتیم ہیں جو اقربا میں سے یتیم ہیں جو رشتداروں میں یتیم ہیں وہ اولویت رکھتے ہیں باہر کے یتیموں سے اگر آپ کے پاس وسعت ہے استطاعت ہے مالی اعتبار سے تو آپ باہر کے یتیموں کا بھی خیال رکھیں لیکن پہلے آپ اپنے گھر کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر جو بچے یا جو بچیاں ابھی بالغ نہیں ہیں اور باپ کے سائے سے محروم ہیں پہلے ان کا حق ہے اور اس کے بعد آخر میں پھر پروردگار مساکین کا ذکر کر رہا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں سورہ بلد کی آیت نمبر چودہ میں پروردگار رشاد فرماتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیمن ذا مقربہ کہ دن میں بھوکے یتیم کو کھانا کھلاو اور رشتدار جو ذا مقربہ ہے جو صاحب قرابت ہے اس کو کھانا کھلاو اس طریقے سے پھر یتیم کے حوالے سے مسکین کے حوالے سے پروردگار نے ایک اور حکم دیا جہاں ان کی مالی مدد ہے دیکھیں ان کا پیٹ بھرنا ان کی اب یہاں بے شک قرآن مجید میں زیادہ تر پیٹ بھرنے کے حوالے سے کھانا کھلانے کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی گئی ہے لیکن بعض آیات میں جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پندرہ کی تلاوت کی اس میں ہر طرح کی نیکی کا ذکر ہے صرف پیٹ بھرنے کے حوالے سے لباس کے حوالے سے تن ڈھاپنے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی نیکی تم جو کچھ نیکی کرنا چاہتے ہو اس میں اپنے والدین کا خیال رکھو اقربہ کا خیال رکھو تیسے نمبر پہ یتیموں کا خیال رکھو چوتھے نمبر پہ مساکین کا خیال رکھو لیکن قرآن نے پھر بعض آیات میں اس یتیم یا مسکین یا والدین یا اقربہ جن کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر جہاں ان کی جسم اور ان کی بھوک اور ان کی مادی ضروریات کا ذکر کیا ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اب زاویہ کلام کو بدل کے مادیات سے ہٹ کے پروردگار اب معنویات کی طرف آتا ہے روحانیات کی طرف آتا ہے نفسیاتی مسائل کی طرف آتا ہے تم بے شک ان کا پیٹ تو بھر سکتے ہو تم ان کے تن پہ انہیں لباس تو اچھا پہنا سکتے ہو لیکن یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ ابتدائی ترین ضروریات ہیں لیکن ضروری ہوتے ہوئے کافی نہیں ہے کہ بس ہم نے یتیم کا پیٹ بھر دیا کافی ہے کیا ہم نے یتیم کو لباس پہنا دیا اس کے تن کو ڈھاپ دیا کیا یہ کافی ہے یا اس کی مالی مدد کر دی اسے پیسے کی ضرورت تھی اسے پیسہ کچھ دے دیا اس کی جو وقتی ضرورت تھی ہم نے اسے پورا کر دیا کیا یہ کافی ہے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے ابھی اور بھی مراحل ہیں اس کی مدد کے لیے اور بھی مراحل پروردگار نے بیان کی ان میں سے ایک اور مرحلہ جو پروردگار بیان کر رہا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر آٹھ میں اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ أُلُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ یہاں پر وہی مادی حوالے سے یہاں گفتگو ہے کہ اگر میراس تقسیم کرتے وقت زبِلْقُرْبَ یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں جو ان کا مال ہے وہ تم عطا کر دو جو ان کا حق ہے وہ عدا کر دو اور اس کے بعد دیکھی اب زاویہ نگاہ پروردگار کا دوسرے زاویہ سے پروردگار گفتگو کر رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان کے ساتھ جب گفتگو کرو جب ان کے ساتھ تم بات کرنا چاہتے ہو جب تم ان کے ساتھ کسی طرح کا سلوک کرنا چاہتے ہو برطاؤ کرنا چاہتے ہو تو محبت والا ہونا چاہیے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برطاؤ کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برطاؤ کرو اچھی بات کرو محبت کے ساتھ پیش آؤ کلام میں نرمی ہو معروف یعنی منکر جو ہے نا بری باتوں کے ذریعے ان سے پیش نہ آؤ بلکہ معروف کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ اب یہاں پہ پروردگار جو حق بتا رہا ہے یتیم کے ساتھ مسکین کے ساتھ والدین کے حوالے سے اور اقربہ کے حوالے سے بالخصوص یتیم کے حوالے سے تو اس میں پروردگار اب مادیات سے ہٹ کے اس کی جو محبت جیسی ضرورت ہے وہ کون پوری کرے گا آپ پیٹ بھر دیں گے ہم اور آپ اس کو لباس پینا سکتے ہیں لیکن باپ کی جو محبت اور شفقت تھی وہ کون پوری کرے گا وہ بھی اس کے جو قریبی ترین عزیز ہیں اس کے رشتہ دار ہیں اس کے بھائی ہیں اور دوسرے معاشرے کے مؤمنین اور مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے اب ممکن ہے کہ وہ یتیم وہ بچہ یا وہ اولاد اس کے باپ نے کچھ مال چھوڑا ہو لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو وہ بچے چھوٹے تھے وہ اپنے مال کو خود سے خرچ نہیں کر سکتے تھے کیسے خرچ کریں کہاں خرچ کریں انہیں اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو اس کے لئے ممکن ہے کہ کسی کو سرپرست بنایا گیا ہو کہ یہ مال آپ کے پاس بطور امانت باقی رہے تو اب یہاں پہ مال کے حوالے سے ان کے مال کا خیال رکھنا دیکھیں یتیم اس وقت تک یتیم ہے کہ جب وہ بالغ نہیں ہیں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد اگر بچے چھوٹے ہیں اور بالغ نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک انہیں یتیم کہا جاتا ہے جب تک کہ ان کی عقل کامل نہ ہو جائے وہ یتیم ہے لیکن جب عقل کامل ہو جائے بالغ ہو جائیں کام کرنے کے قابل ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے معاشرے کے جو نشیب و فراز ہیں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو مشکلات پیش آتی ہیں جو آسانیاں ہوتی ہیں اب وہ انہیں در کرتے ہیں اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو اب وہ یتیم نہیں ہیں قرآنی نکتہ نگاہ سے اسلامی نکتہ نگاہ سے اس لئے کہ اب وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں لیکن جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور بالغ نہیں ہوئے اس کے لئے بلوغ شرط ہے تو پھر جو نابالغ بچے ہیں تو پھر جو نابالغ بچے ہیں اور وہ یتیم ہیں تو اس کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے جب یتیم حد بلوغ تک پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو اس سے پہلے وہ بالغ نہیں تھے تو ان کا مال فرض کریں وہ گھر کے کسی بڑے کو کسی چچا کو مامو کو دادا کو کسی اور رشتہ دار کو یا اس طرح کے جو افراد ہیں جو اہلِ خیر ہیں جو متدین دیندار امانتدار ہیں ان کو وہ مال دیا گیا تھا کہ اس میں سے خرچ نہ کرنا ہے یا بچے بڑے ہو جائیں گے یا تیم بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت یہ مال انہیں دیا جائے گا تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں حد بلوغ تک پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور خراب مال کو اچھے مال سے عوض نہ کرو دیکھیں کتنی دقت ہے قرآن نے کہ ممکن ہے میرے پاس کسی یتیم کا مال رکھا ہو جنس کی صورت میں مال کی صورت میں پیسوں کی صورت میں نہیں پیسے تو خراب نہیں ہوتے ہیں پیسے تو وہی ہیں جو کسی کے پاس موجود ہیں کاغذ کے نوٹ ہیں لیکن اگر فرض کریں کسی طرح کا مال ہے اب میرے پاس بھی اس طرح کی ایک میز ہے اور ان یتیم بچوں کی بھی ایک میز ہے یتیم بچوں کی میز اچھی ہے میری جو میز ہے وہ ذرا خراب ہے تو میں بجائے اس کے کہ وہ یتیم بچوں کی میز انہیں جو ان کا حق ہے جو ان کا مال ہے وہ دے دوں اس کی جگہ میں بدل کے اپنی ایک میز دے دیتا ہوں اپنی کوئی چیز دے دیتا ہوں جو خراب حالت میں تو قرآن اس سے منع کرتا ہے یہ حرام ہے یہ امانت میں خیانت ہے یہ یتیم کا حق کھانے کے برابر ہے تو قرآن کہتا ہے برے مال کو اچھے مال سے نہ بدل دینا اس کا خیال رکھنا ہے تو پس خراب مال کو اچھے مال سے عوض نہیں کرنا ہے جو ان کا مال ہے جس طرح ہے اسی طریقے سے ان کی امانت کو لوٹا دینا ہے یتیم کی جو مسلحت ہے اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کو اسکول بھیجنا ہے تو اس کو اسکول بھیجا جائے اس کے لیے جو مسلحت ہے اس کا خیال رکھنا ہے جو اس کے لیے مفسدہ ہے جو اس کے لیے نقصاندے چیز ہے اس سے اسے بچانا ہے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے مسلحت اور مفسدے کو دیکھ کر مسلحت کو اختیار کرتا ہے مفسدے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی جو چیز بچے کے لیے مفید ہے اسے اپناتا ہے جو مزر ہے نقصان دے اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ افراد کے جو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام کریں جو یتیم کی مسلحت میں ہے جو اس کے فائدے میں ہے جو اس کے نقصان میں ہے اسے انجام نہ دیں تو یہاں پر بھی پھر قرآن مجید نے آکے ایک آیت میں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ جب تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ ان کی اصلاح کی جائے ان کے لیے جو چیز مسلحت ہے ان کی مسلحت کا تم خیال رکھو قُلْ اصلاحٌ لَّهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اور پروردگار جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح جو اصلاح کرنے والا ہے کون ہے فساد پھیلانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے اور اسی طریقے سے یتیم کو محروم نہ کیا جائے اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ سورہ مععون کے اندر پروردگار نے اشارت فرمایا اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ کیا تم نے روز جزا کے منکر کو دیکھا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو جھڑک دیتا ہے یتیم کو جھڑکنے والے گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت پر یقین نہیں رکھتے قیامت کے منکر ہیں یعنی یتیم کو جھڑکنا اور قیامت کا انکار ان دونوں کے درمیان آپس میں ربط ہے یعنی جو شخص یتیم کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اسے جھڑک دیتا ہے اسے سختی کرتا ہے گویا اسے قیامت کا اعتقاد نہیں ہے اور وہ قیامت کا منکر ہے روز جزا کا منکر ہے اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر چونکہ وقت بہت محدود ہے صرف آیتوں پر میں اکتفاہ کر رہا ہوں احادیث تو اس بارے میں اتنی زیادہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہمہ اہل بیت علیہ وسلم سے احادیث اتنی زیادہ ہیں کوئی حد نہیں لیکن قرآن مجید نے جو صرف آیات بیان کی ہے واقعا ان میں سے ایک آیت دیکھی ہے کتنی سخت آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر دس کہ جسم پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ غُلْمًا وہ افراد کہ جو یتامہ کے یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ کیا کھا رہے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں قرآن فرما رہا ہے اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَا جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پہنچ جائیں گے بہت ہی انقریب وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور جہنم کی آگ میں یہ لوگ بہت ہی انقریب پہنچ جائیں گے دیکھیں کس طریقے سے قرآن نے بیان کیا کہ یتیم کے مال کی اہمیت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے کہ اس کے مال کو ظلم کے ساتھ نہیں کھانا ہے ناجائز طریقے سے میں نے مثال دی تھی کہ جب مال اس سے واپس کیا جا رہا ہو تو خراب مال نہ دیا جائے اچھے مال کی جگہ پہ اور دوسری آیت کے اندر یتیم کا مال کھانے کے لیے جو مضمت کرتے ہوئے قرآن مجید نے ایک اور آیت اتاری پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا کہ تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مخلود کر کے نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو حجیزہ نے گرامی وقت بہت محدود ہے احادیث اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ ایک حدیث کے ساتھ ہی میں اپنی اس گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ اپنے ہاتھ کو پھیرے اپنے ہاتھ کو کسی یتیم بچے کے سر پہ رکھے ترحم کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس پر رحم کرتے ہوئے ترحم یعنی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرے اس کے سر پہ کہ جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے ان بالوں کی تعداد کے برابر پروردگار عالم اسے حسنات عطا کرے گا دیکھئے یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا عمل لگتا ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کوئی بڑی بات ظاہرین نظر نہیں آتی لیکن اس عمل میں محبت اگر ہو شفقت اگر ہو تو اس بچے کو احساس ہوگا کہ یہ شخص میرے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے تو اس بچے کے دل سے جو شخص کے لیے دعا نکلے گی جو اس بچے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہوگی اسے اپنا مدافع سمجھے گا تو اس بچے کو کتنا حوصلہ ملے گا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے شاید ایک وجہ یہ ہو کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے برابر پروردگار اسے نیکی عطا کرے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر اپنے بالخصوص اپنے رشداروں کے اندر اگر کوئی یتیم ہے یتیم بچہ یا بچی ہے تو پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی جس طریقے سے قرآن مجید نے فرمایا ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک میں ملتا ہے اسی طریقے سے ہم کوشش کریں کہ یتامہ کی یتیموں کی خدمت کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی